بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی ایف ایڈمیشن ڈیسٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں بچے بار بار پوچھ رہے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو ابھی جو جیسی ایف میں ایڈمیشن اوپن ہوئے وہ صرف ایمفل ایمیس پی ایسٹی کے لئے ایڈمیشن اوپن ہوئے جو باقی بی ایس کے ایڈمیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ کا جب ریزولٹ آئے گا میڈ اکٹوبر میں تب اوپن ہوں گے تو جو آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو اس میں آپ کے پاس دو اپشنز ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے اگر تو آپ کے NTS یا گھر ٹیسٹ کلیر ہے تو وہ بھی اپلیکیبل ہے اگر پی ایڈی کلیر ہے تو ہیڈ ٹیسٹ وہ اپلیکیبل ہے سیمیٹی مارکس کے ساتھ وہ بچے ڈپارٹمنٹری ٹیسٹ نہیں دیں گے جو بچے یہ NTS یا ہیڈ ٹیسٹ نہیں دیا ان کے پاس اپرچنٹی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا جو ٹیسٹ ہے ڈپارٹمنٹری ٹیسٹ ہے وہ دیں گے تو اس کے بعد کویسٹن رائز ہوتا ہے بہت سارے بچے کنفیوز ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کی تیاری کیس طرح سے کرنی ہے اس کا سلیبس کیا ہوگا تو یہ چیز مائنڈ میں رکھیں آپ کا جو ٹیسٹ ہے ایڈی کلیر ہو چاہے پی آئی جی کے دونوں سبجیکٹ بیس ہوں گے اگر میت کا ہے تو سارا میت ہی اس میں قیسٹن ہوئے اور زول میرے ٹیسٹ ہے تو یہ سارا اس کے پیسٹی ہوگا پاکسان سٹوڈیز ہے انکہ سبجیکٹ سنوڈی ہے ائی از کی وئی سی بے ایک ساتھ اس کے بعد واحد سانس کے سینٹ کر دیت Cherokee کیوں گے وہ جو سارے سبجیکٹ کمپلسٹری سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ سارے جنرلی آپ کسی بھی یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیں چاہے آپ پی پی ایسٹی کا انٹریو دیں یا ٹیسٹ دیں جو آپ کے سارے کمپلسٹری سبجیکٹ ہیں ان میں سے آپ وہ آپ کا سارا سب سیلیبس ہوتا ہے اس میں سے آپ کا کوئی جو ہے ایم سیکیونس یا قریشن سیٹ ہو سکتے ہیں وہ یونیورسٹری ساری یونیورسٹری کے کمپلسٹر سبجیکٹ ایک جیسے ہیں چاہے ہم جیسی ایف ہے چاہے پنجاب یونیورسٹری ہے یا بیزیڈ یو ہے یا کوئی بھی اوڑ یونیورسٹری ہے سب کے جو ان کے سارے ہیسے گارلائن دیتا ہے اسی ڈائریکشن میں سارے جو یونیورسٹریز ہیں وہ اس کو سیٹ کرتی ہیں تو اس میں کوئی اتنا نہیں ہے سب کے سبجیکٹ سیم جو سلیبس ہوگا وہ تغیبن سیم ہی ہوتا ہے سبجیکٹ کا سیکنڈلی آپ نے جو کیسٹنز کی تیاری کرنی ہے وہ ایم سی کیوز بیس کے رسپیکٹ سے کرنی ہے تو جو ہمارے پاس آپ کو ٹیس کے لیے ہوں گے وہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے تو جو ایک ایم سی کیو ہوگا وہ ایک نمبر کا ہوگا اور ہر ایم سی کیوز کے فور آپشنز آپ کے پاس ہوں گے ان میں سے آپ کو ٹک کرنے دو کو ٹک کریں گے تو آپ کا نمبر کاؤنٹ نہیں ہوگا تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دو ہوں گے تو تب بھی کاؤنٹ نہیں ہونا اگر آپ نے اس کو اوور آئیٹ کیا تو پھر بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا کٹنگ کریں یعنی پھل کر دیا اس کے بعد اس کو اوور آئیٹ کیا پھر بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں جو ہے ایم سی کیوز کے علاوہ آپشنز ہیں اس میں long questions یا descriptive questions پہ ہو سکتے ہیں جیسے انگلیش ہے عربی ہے پنجابی ہے یا فائن ارٹس کا کوئی ہے کوئی سبجیکٹ ہے تو اس کے لیے اندر یہ چیز دی جا سکتی ہے کہ آپ کو بھی ایک portrait ڈرا کر دیں یا پھر کوئی ایک paragraph write کریں کسی بھی رسپیکٹ سے جو انگلیش کا ہے آپ کا جو msc یا bs level کا کوئی ہو تاکہ آپ کی جو writing skills ہیں writing abilities ہیں یا آپ کی جو trying skills ہیں drawing abilities ہیں اس کو judge کیا جا سکے پر یہ صرف کچھ سبجیکٹ کے اندر جیسے languages ہیں یا فائن ارٹس وغیرہ کے سبجیکٹ ہیں ان کے اندر یہ والے questions ہوں گے descriptive type بات کے جو ہیں sciences social sciences اور جو basic sciences ہیں life science ہے physical sciences اس کے اندر جو questions ہوں گے وہ سارے mcq type c ہوں گے اور دونوں کا جو test ہے fill اور pid کا دونوں کا 100 mcqs ہوں گے اور اس میں آپ کے پاس جو total time ہوگا وہ 2 hours ہوگا 120 minutes یعنی کہ آپ roughly کہہ سکتے ہیں ایک mcq کو solve کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 minute ہوگا اور 20 minute آپ کو 12 score check کرنے کے لیے کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور important بات ہے اس میں negative marking نہیں ہے اگر آپ جیسے کچھ exam کے اندر negative marking ہوتی ہے تو اس ویلٹ جو test from university class میں نہیں ہوتی ہے negative marking اور جو qualifying score score ہے وہ mfile کے لیے 60 ہے اور pid کے لیے 70 ہے اور صرف جو انہی لوگوں کا interview conduct ہوگا جن کا test qualify ہوگا یعنی کہ جات ان کا get test pass ہے یا department کا test pass ہے mfile کے لیے اور qualifying means 50 score نہیں 60 score ہے mfile کے لیے اس طرح جس کا head test کے اندر 70 یا departmental test کے اندر 70 ہیں وہ ہی بچے پاس ہوں گے اور انہی کا test conduct ہوگا اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں آپ لوگ یہ جو test score ہے یہ صرف qualifying ہے اگر آپ نے اس کو qualify کر لیا یہ کہیں بھی merit کے اندر calculate نہیں ہوتا اس کو بس آپ نے qualify کرنا ہے پاس کرنا ہے جو 60 اور 70 respectively for employee or pid کے لیے اور اس کے بعد جو بھی qualify کریں گے test کو اس کی جو list ہے جو notice board کے اوپر آپ کو وہ لگ جائے گی تو یہ کچھ test کے حوالے سے discussion تھی اس میں آپ کو کوئی question یہ ہو تو آپ اس کے کمینٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں اس کے پھر میں آپ کو ایک جو ہیں answers آپ کو پھر میں آپ کو دے دیں کہ آپ کو آپ ایک کیونکے مجھے جو سکتے ہیں آپ کٹے ہیں جو سکتے ہیں